بسم اللہ الرحمن الرحیم قول عیسیٰ بن مویم اللہم ربنا انزل علینا مائدہ من السماء تکون لنا عیدا عیدا لعولنا و آخرنا و آیت منک مرزقنا و امت خیر رازقین صدق اللہ العلی والعظیم و بلغنا رسولهم لبیجو الكریم و نحن و لذالک لمن شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالم نور دفاق پر جللہم و صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی و صحابک احمد آج یہ سورہ معیدہ خاص طور پر ہمارے ساتھ تلاوت ہوئی ہے سورہ معیدہ بھی مدنی صورتوں میں سے ہے سورہ نسا مکمل کی گئی اور سورہ معیدہ کی تلاوت ہوئی معیدہ کہتے ہیں دسترخوان کو تو یہاں پر ایک آیت آئی جس میں دسترخوان کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا اس کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ہمارے رب ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے نازل فرما جو ہمارے لئے عید بن جائے ہمارے پہلوں کے لئے اور ہمارے بعد والوں کے لئے اول کے لئے اور آخر کے لئے اور تیری نشانی ہو برزقنا اور ہتوہ میں رزق عطا فرما وانت خیر وازکن اور تو بہتین رزق دینے والا تمام رزق دینے والوں میں سب سے بہتر تو ہے تو اصل میں ہواریوں نے درخواست کی تھی کہ آپ کوئی نشانی دکھائیے کوئی دسترخوان اتروائیے اور انداز ان کا بڑا عجیب تھا جس طرح انہوں نے درخواست کی اس میں قدر جرعت کا پہل ہو یہ جو ہواریوں کا انداز تھا اس میں جرعت تھی تھوڑی سے حلی استطیع ربو کا وہ کہتے تھے کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے یہ ان کا انداز تھا کہ وہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے اس لئے سیدنا مسیح علیہ السلام نے قدر جلال کا اظہار فرمایا آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو یہ کس طرح کی بات کرتے ہو انکن تم مومنین فرمایا اگر تم مومن ہو اللہ سے ڈرو تو بہرحال سابقہ امتوں میں کچھ اس قسم کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کوئی جرت کا پہلو کوئی بے باقی کہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی بارگاہ میں بے تکلف ہو جانا اور ایسی بات کر دینا ان کو مخاطب بناتے ہوئے جو انبیاء کی شان کے مطابق نہ ہو بنی اسرائیل نے نہیں کہہ دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سے کہ آپ ہم سے مزاق کر رہے ہیں یہ ہے کوئی امتی اپنے پیغمبر سے اس طرح مخاطب مخاطب نہیں ہو سکتا تو انہوں نے فرمایا تو قول اعوذ باللہ نکون من الجاہلین اے میری قوم یہ کیا کہتے ہو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں تو مزاق کرنا جاہلوں کا کام ہے میں نبی ہو کر اس قسم کی بات کر سکتا ہوں تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کچھ ایسی مومن لوگ موجود ہیں اور یہ سب ماننے والے ہیں یہ مومنین ہیں یہ مسلمان ہیں یہ اصحاب ہیں مگر ان کا انداز یہ تھا تو یہ قومیں بڑی بگڑی ہوئی تھی حضرت مہیں ان قوموں کے مزاج بڑے ٹیڑے تھے ان کے اندر ٹیڑ بہت تھی ان کے اندر زد بہت تھی ان کے اندر تہذیب کی کمی تھی انبیاء کرام نے ان کو سوارا نکھارا بنایا جہاں تک ممکن ہو سکا ان کو محضب بنا دیا اور ان کو ان کی ایمان پر قائم رکھنے کی کوششیں کی اور بار بار پھر اسی وجہ سے کیونکہ اندر ٹیڑ رہتی تو وہ پٹری سے اتر جاتے تھے پھر اللہ کے پیغمبر انہیں سمجھاتے تھے بنی اسرائیل نے نہیں صاف کہہ دیا تھا ایمان لانے کی بات پھر اس قسم کی شرطیں اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو کھل مکھلہ نہیں دیکھ لیں گے یہ عجیب بات ہے ایمان لانے کی بات پھر پیغمبر سے اس طرح کی بات ہے اور پھر ایک دفعہ تو انہوں نے بڑا عجیب معاملہ کر دیا اور بڑے غزب کو دعوت دے دی انہوں نے وہ تو اللہ کے پیغمبر موجود تھے ان کے درمیان تو بچ بچاؤ ہو گیا ان کا معاملہ اور پیغمبر نے سمجھ لیا ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے انہوں نے کہہ دیا کہ اے موسیٰ ہمیں بھی ایسے کوئی معبود بنا کے دے دیں جیسے لوگ اپنے معبود پوچھتے ہیں یعنی اتنے حسانات کہ وہاں سے آزاد کرایا فیرونیوں سے اس کے ظلم سے ان کی استبداد سے پھر چلتے چلتے راستے میں کہتے ہیں اجل لنہ الہ کما لہو آلیہ ہمیں بھی ایک ایسا معبود بنا کے دیں جیسے یہ لوگ راستے میں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے معبودوں کے سامنے بیٹھے بات پوری شرک کو دوبارہ قبول کرنے والی بات تو اللہ کے پیغمبر نے پوری نے ڈانٹا پھر سمجھایا میں نے کہا نا سنبھال لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبروں نے منہ تو یہ ایسی باتیں تھیں کہ اس پر عذابِ الہی نازل ہوتا اور پھر وہی ہوا جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے جاتے تھے پھر ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا پھر یہ جو چاہتے کر دیں پھر تو انہوں نے حد کر دی نا کتابوں کی کتابیں بدل دیں اور انہوں نے دین کو بے الکل بدل کے رکھ دیا کھلی نافرمانیاں کی سرکشی کی بغاوت کی پھر ان پہ عذاب بھی آئے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ دیکھو نازل تو وہ کر دے گا اللہ نے خود ارشاد فرمایا قول اللہ انی منزلو حالیکم میں نازل تو کر دیتا ہوں یہ مائدہ یہ دسترخوان میں اتار دیتا ہوں فَمَنْ يَقْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي عَلْدِبُوا عَذَابَ اللَّهُ عَلْدِبُوا آحَدَ مِنْ الْعَالَمِينَ لیکن اس کے بعد پھر جو انکار کرے گا اور یہ نشانی دیکھ کر پھر کوئی اگر منعرف ہوگا تو ایسا عذاب دوں گا اس کو کہ عالمین میں کسی کو میں نے ایسا عذاب نہیں چکھایا ہوگا یہ وارننگ بہت سخت تو یہ قوم بحل پھر پٹی سے اتری ہیں اور انہوں نے نا فرمانیاں کی وہ میں نے ایک بنیاد بتا دی کہ ان کے مزاجوں میں ٹیڑ تھی یہ انبیاء کرام کی موجودگی میں بھی اس طرح پیش آتے تھے اور بہت مشکل سے ان کو سمال سمال کے رکھا جاتا تھا اس لئے آگے مزید حجت تمام کرنے کے لئے قرآن نے یہ بات بتائی اس حوت کے اندر عیسائیوں کا بہت ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام مسیحی حضرات عیسائیوں کے عقائد ان کا رد ان کی باتیں ان کی گمرائیاں اس حوت کے اندر خاص طور پر آئیں گے بہت زیادہ ہیں بار بار ذکر آ رہا ہے آپ نے کچھ تو اندازہ لگا لیا ہوگا بار بار عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے اس سے پہلے یہودیوں کا ذکر میں کر چکا ہوں اس سے پہلے صورتوں میں یہودیوں کا تفصیل سے ذکر ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں وَعِدْ قَالُ اللَّهُ اور جب اللہ تعالی نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم انتا کلتا لنہ سے کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی کہ مجھے اور میری ماں کو بنا لو الہائین دو معبود یہ جو معبود بنا کے آپ کو پوجھنے لگے اور اللہ کی بیوی نعوذ باللہ اور اس کا بیٹا قرار دے دیا تو کیا آپ نے کہا تھا یہ حجت بری کرنے کے لئے اللہ نے ان سے بات کہلوائی اور بڑا زبدرس انداز ہے دیکھیں اللہ نے اپنے پیغمبر سے بات فرمائی اور پیغمبر نے اس کو جواب کیسے دیا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لوئے یہ تعلیم آپ نے آپ نے دیا قول سبحانک اب جب حضرت مسیح نے اپنی زبان مبارک کھولی اور جواب دیا تو کتنے پیارے و خوصور انداز میں اللہ کی جناب کے جو آداب ہیں وہ بھی بتا دیئے سبحانہ کا اے اللہ تو پاک ہے پہلے اللہ کی تصویر بیان کے مجھے یہ زیب دیتا ہی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں مجھے یہ زیب ہی نہیں دیتا میرے لئے جائز ہی نہیں ہے دیکھیں کتنے عدب سے بات کی گئی وہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں میں نے نہیں کہا جب انہوں سے پوچھا گیا آپ نے کہا ہے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں نہیں میں نے نہیں کہا یہ بھی ایک جواب مگر یہ جواب اس بارگاہ الہی کی شان یا نشان نہیں ہوتا جناب کی شان جو ہے اس کو ملوز رکھتے ہوئے جنابِ قدس کی شان جنابِ الہی کی شان کو ملوز رکھتے ہوئے صلی اللہ مسیح علیہ السلام نے بہت بادب طریقے سے ارس کیا مجھے یہ زیب نہیں دیتا میرے لئے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں انکن تو کل تو ہو فقط علم تو ہو اے الہ الالمین اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ اس کو جانتے ہیں آپ کے علمیں وہ ضرور ہوتا تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ اس لیے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو آپ جانتے ہیں تیرے علمیں ہیں تو جانتا ہے سب جانتا ہے وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِ اور میں نہیں جانتا جو تیرے فیصلے ہیں جو تیرے ارادے ہیں اے اللہ تُو جانتا ہے جو کچھ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے بے شک تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے میں نے ان سے نہیں کہا میں نے اب کہا دے گیا پہلے یہ سب اس طرح بڑے عدب سے وضات کر کے میں نے ان سے نہیں کہا مگر میں نے ان سے وہی کچھ کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا میں نے تو تیری عبادت کی طرح نے بلایا کیا کہا میں نے ان سے کہ اللہ کی عبادت کرو ربی وربکم وہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمِ شَهِيدَ مَّا دُمْتُ فِيهِمْ اور میں ان پر گواہ بنا رہا ان کی نگرانی کرتا رہا جب تک بھی ان میں رہا فَلَمَّا تَوَفَّئِتَ لِي اور جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا کُنْتَ عَلَيْهِمْ رَقِيبَ آلِي تو تو ہی ان کا نگے بان ہے وَانْتَ عَلَيْهِمْ لِي شَهِيدَ اور تُو ہی ہر چیز پر گواہ ہے اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّ عَبَادُكُ اگر تُو انہیں عذاب دے تو پس بے شکوں تیرے بندے ہیں وَانْتَقْفِرْ لَهُمْ اور اگر تُو انہیں بخشے فَإِنَّكَ عَلَيْهِمْ تو تُو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے اسے پرد کر دیا اللہ کے اے اللہ جو تیرا فیصلہ ہے جو تیرا قانون ہے تو اس کے مطابق ان سے معاملہ فرما جیسا انہوں نے کیا ہے ویسا تُو ان کے ساتھ کر سکتا ہے تُو عذاب دینا چاہے عذاب دے سکتا ہے تُو بخشنا چاہے اگر کوئی قابلِ بخشش ہے کوئی گناہ کی حد تک یعنی یہ سب اسلام سے پہلے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشریف آوری سے پہلے کی بات تو جو ان میں مسلمان ہیں اور صرف گناہگار ہیں اگر تُو ان کو بخشنا چاہے تو بخش سکتا ہے تو سیدنا عیسی علیہ السلام نے یہاں پر اپنی امت کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اس کے فیصلے کے حوالے کر دیا اور خود بریوزمہ ہو گئے یہی آیت جب رسولِ خدا آقا عدو عالم رحمتِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے تو حضور کو اپنی امت کا خیال آ گیا جب امت کی بات آئی تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی یاد آئی اور پھر آنکھوں سے آسو چھلک پڑے اور ارس کیا یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا میری امت کا کیا ہوگا تو حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ نے فوراں جب ریل کو پھیجا اور کہا جب ریل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور میرا سلام پہنچاؤ اور ان سے پوچھو محبوب تمہیں کس بات نہیں ستایا ہے کسی اس کا رنج ہوا جب ریل آئے اللہ کا سلام پہنچایا اور اس کا پیغام پہنچایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ریل مجھے میری امت کا غم ستاتا ہے میری امت کا کیا ہوگا جب ریل بارگاہ الہی میں دوبارہ حضر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حالانکہ وہ سب جانتا ہے مگر اس کی ایک کورسپونڈنس ہے اپنی اس کا بنایا ہوا نظام ہے سب جانتا ہے جب ریل نے یہ پیغام وہاں پہنچایا پھر اللہ نے جب ریل کو بیدیا پیغام پہنچاؤ کہ ہم آپ کی امت کا معاملہ ویسا نہیں کریں گے جیسے پہلے امتوں کا ہوا ہے پہلے امتوں کا معاملہ اور تھا اے میرے محبوب آپ کے لئے تو یہ ہے سنوردی کا فی امتے کا آپ دیکھیں حدیث میں الفاظ فرمایا سنوردی کا فی امتے کا ولا یسوع کا اے بیارے ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر کے رہیں گے ہم آپ کو راضی کریں گے دیکھیں ادھر دیکھئے کہ عیسی علیہ السلام نے اپنی امت کا معاملہ اور اس کا کیس اللہ کے فیصلے کے حوالے کر دیا تھا اور ادھر حضور کی امت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کا معاملہ اپنے پیغمبر کے حوالے کر دیا اے بیارے آپ کو میں ہم راضی کر لیں گے اور آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا آپ غم نہ کریں آپ کو کوئی غم نہیں پہنچے گا رنج نہیں پہنچے گا امت کی جب سلسلہ شروع ہوگا شفاعت کا بخشش کا تو بات بہت دور تک جائے گی اللہ اکبر یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہیں اس امت کے اوپر اس لئے اس امت کو جتنا احسان ماننا چاہیے یہ اس امت کے اوپر اس کا بہت بڑا حق ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ امت آج تک اپنے نبی کو یاد رکھتی ہے اور جتنی شان و عظمت یہ امت اپنے نبی کی اور پیغمبر کی بیان کرتی ہے کوئی امت اس طرح نہیں کر پائی اور نہ کر سکے گی تو یہ اصل میں دو طرفہ معاملہ ہے ہم پر احسانات جو ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے نبی کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں آپ ان کے ملاد کیوں مناتے ہیں آپ ان کے بات کیوں کرتے ہیں آپ جگہ جگہ ان کا چرچہ کیوں کرتے ہیں تو ذرا غور تو کرو تم نے ان کے احسانات کا معاملہ نہیں دیکھا کہ کس طرح اس امت کے لئے جگہ جگہ آپ نے دعائیں فرمائی ہیں اور کیا کیا شفقتیں ان آیتیں آپ کی ہم پر برس رہی ہیں اور آیتیں قرآن کی بتاتی ہیں کہ کس طرح اللہ نے انہیں رعوف الرحیم بنایا رحمت عالم بنایا حضور کا جیسا تعلق امت سے قائم کیا گیا ہے کسی پیغمبر کا ان کی امت سے ایسا تعلق نہیں تھا جیسا کہ حضور کا حریصال علیکم المومنین رعوف الرحیم کیا فرما عزیز یہ نبی تمہارے لئے ہے ایسے اس طرح تکلیف پر احسوس کرتے ہیں ایسا درد کہ جب تمہیں کوئی تکلیف وضعیت پہنچتی ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے ان کو احساس ہوتا ہے ان پر گرہ گزرتا ہے حریصال علیکم اور یہ تمہاری بھلائی کے بڑے چانے والے بڑے خوگر بڑے چانے والے تمہاری بھلائی اور بہتری کے لئے اور فرمایا بالمومنین رعوف الرحیم اور مومنوں پہ تو بہت ہی مہربان اور بڑے رحیم ہیں یہ ہے حضور کی شار اس شان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لیکن سابقوں امتوں کا معاملہ ذرا مختلف رہا انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑا اور بار بار ان سے روگردانی کی جیسا کہ میں نے پہلے عرص کیا کہ زندگی میں ہی وہ صاف صاف جواب دے دیا کرتے تھے اور کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے اب ذرا دیکھئے بنی اسرائیل کا ذکر اب جب وہاں سے چلے ہیں میسے سے اور شام میں جا کر کہ ٹھہرنا ہے جو ابھی راستے میں ہیں تور کی وادیوں میں کہیں پڑاؤ کیا ہوا ہے کوئی ایک سال کے لئے وہیں اللہ تعالی نے توریت نازل فرمائی تھی اور اس کے بعد پھر یہ آتام آ گئے تھے اور کہا گیا کہ اب تم شام کی طرف بڑھو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے تھے کہ چلو یا قومی دخلو العود المقدسة اللہ تی کتب اللہ لکم اے قوم اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس عرض مقدس میں جس کو اللہ نے تمہاری لکھ دیا ولا ترتدو ولا دبارکم اب اب اپنی اڑیوں کے بل پلٹنا نہیں فتن قلیبو خاسرین تو تم نقصان ہی اٹھاؤ کے اور نقصان اٹھا کے پلٹو کے قولو یا موسیٰ اب قوم کا جواب دیکھئے کہ جب بات آئی ایک سخت وقت کی سٹریگل کرنے کی اور ایک بڑے محاذ پہ کھڑے ہونے کی تو کہنے لگے اے موسیٰ ان فیہا قوم جبارین ارے وہاں تو ایک بڑی خطرناک قوم رہتی ہے بڑے سخت لوگ رہتے ہیں جابر ظالم قسم کے لوگ وَإِنَّا لَنَّدْ خُلَحَا حَتَّا يَا خُجُو مِنْحَا ہم تو اس بستی میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کے پہلے وہ وہاں سے نکلیں تو پھر ہم جائیں گے مطلب یہ ہے کہ وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ جس کو کہتے ہیں نا اس موڈ میں تھے کہ ہمیں بس خالی ملے بستی کوئی مضامت نہ ہو کوئی لڑائی نہ ہو اور ہم جا کے وہاں اپنی بستی بسائیں یہ آپ ہمیں جو ٹکرانے کی بات کر رہے ہیں اس قوم سے ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس قوم سے ٹکرائیں وہ قوم قومِ امالکہ تھی جس سے لڑائی درپیش تھی فہین اخرجو منہ فہینہ داخلوں کیسے کڑی شرطیں لگا رہے ہیں انبیاء کا حکم ہے نبی کا حکم آ چکا اس کے بابیوں کہتے ہیں امتی اگر وہ نکلیں گے وہاں سے تو ہم جائیں گے وہاں پر یہ انہوں نے کہا ان کے کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا بھی مگر وہ نہیں مانے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم نہیں جا سکتے جناب قولو یا موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَحَابَدَا اے موسیٰ ہم تو کبھی بھی نہیں جائیں گے اس بسنی میں ہم کبھی نہیں جائیں گے مَا دَامُو فِيْهَا جب تک وہ وہاں پر موجود ہیں کون امالکہ اور کہنے لگے اب دیکھئے پھر جرد دیکھئے اس قوم کی فَضْحَدْ اَنْتَ وَرَبُّوكَا آپ جائیں نا آپ چلے جائیں وَرَبُّوكَا اور اپنے رب کو لے جائیں فَقَاتِ الْا اور جا کے آپ لڑیں آپ مقابلہ کریں اِنَّا هُوْنَا قَوَائِدُونَ ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے اور بستی خالی ہو جائے گی تو پھر ہم آ جائیں گے یہ قوم کا حال پیغمبر کو ایسے چھوڑ دیا وہ پیغمبر جو دنیا سے لے کر آخرت تک کی گارنٹی لے کر آتا ہے امت کو سنبھالنے آتا ہے امت کی بخشے و فلح بہبود کے لئے اس پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ اس طرح کا طرز تکلم اور یہ انداز یہ ہے سابقہ قوموں کی بے وفائیاں بے اعتنائیاں لا پروائیاں اور ان کی زیدہ اور ہردرمی یہ پہلے ہوتا رہا لیکن دوستو اس امت کا معاملہ بڑا مختلف ہے اس قوم کا اور اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آیا تو اللہ نے اپنے حبیب کی جیسے کہ ہر شان عجیب رکھی منفرد رکھی آپ کو جو مقام ملا ایسی آپ کی امت میں ایک عجیب تاثیر پائی گئی آپ نے جو تبلیغ فرمائی اور آپ کا جو جلوہ دیکھا اور جو سیرت سامنے آئی اور جس طرح کی تربیت ہوئی اور جو اللہ نے خصوصی کرم فرمایا آپ کے طفیل یہاں بڑے عجیب عجیب موجزے نظر آئے سابقہ قوموں کا حال یہ ہے ہمارے سامنے اور جب اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو قربان جائیں جناب بے باقی اور غستاخی تو دور کی بات جان ہتیلیوں پہ رکھ کر ایسے بیٹھے رہتے تھے کہ نبی کا اشارہ عبرو ہو اور ہماری جان بس یہ کسی کام آ جائے ایک اشارہ ہو یہ سعادت ملے کہ کوئی قربانی کوئی ہماری طرف سے کوئی قربانی پیش ہو اور قربانی بھی بڑی سے بڑی اللہ کو ان کا جذبہ ایسا پسند آیا فرمایا وَمِنُهُمْ مَنْقُدَا نَحْبَ وَمِنُهُمْ مَنْتَذِر یہ تو عجیب پروانے ہیں شمائے رسالتِ مصطفیٰی آپ کے کہ انہوں نے کتنوں نے تو اپنی جانیں دے ڈالی ہیں آپ کی راہ میں اور کتنے ہیں جو منتظر ہیں کہ وہ وقت آئے کہ ہم بھی اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر جائیں یہ ہے خضور کی شان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتِ زنہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب اللہ نے آپ کو کچھ کمال ایسا عطا فرمایا کوئی خصوصیات ایسی عطا فرمائی کوئی شان عظمت ایسی عطا فرمائی ہے کہ جس کے آگے پھر جان لٹائے بغیر چین ہی نہیں آتا پھر آخری حد تک جائے بغیر قرار ہی نہیں ملتا بدر کی لڑائی میں میں آگے جب بدر کا دن آئے گا تفصیل سے عرض کروں گا ابھی سامنے ایک بڑا محاذ ایک محاذ یہ تھا بنی اسرائیل کے سامنے اور ان کا جواب سنا اور ایسے ہی پھر ایک بڑا محاذ سامنے ساوہ اکرام کے بدر کے میدان میں تھا اور بہت زبردست مقابلہ ہونے والا تھا پیچھے کس حال میں آئے تھے مکہ چھوڑ کے بی بچوں کا پتہ نہیں گھر بار کا پتہ نہیں ساوہ سامان کا پتہ نہیں گھر سے بے گھر بے یار و مددگار نہ ہاتھ میں پتلواریں نہ نیزیں نہ بھالیں نہ سواریاں سامان تک مکمل نہیں اسی بے بسی بے کسی کے حال میں ایک مسلح لشکر جرار پوری تیاری کے ساتھ برسر پیکار سامنے کھڑا ہے ویدہ اللہ کا رسول اپنی قوم سے اپنے عصاب سے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم میں تیار ہو تم لوگ آج ایک بہت بڑی جنگ در پیش ہے تو تم لوگ تیار ہو اس جنگ میں شریک ہونے کے لئے یا واپس جانا چاہتے ہو اللہ اللہ یہ دیکھئے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تھا تو ادھر سے کیا جواب آیا اور ادھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے فرمایا تو پھر کھڑے ہوئے ایمان والے لوگ شمع رسالت کے پروانے حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر وہ ایمان افروز باز کا کہا کہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے نقش رہے گا یا رسول اللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں بنی اسرائیل جنہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ آپ جائیں اور اپنے رب کو لے جائیں ہم تو یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں ہم آج آپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اے رسول خدا آپ چلیے آپ کا رب بھی آپ کے ساتھ ہے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اے معبوب خدا لڑائے کہ جس دنگل میں آپ ہمیں اتاریں گے ہم اترنے کے لئے تیار ہیں اور جس مہات پر کھڑا کریں گے ہم کھڑے ہونے کے لئے تیار ہیں قسم رب العزت کی آخری تم تک آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے حضور خوش ہوئے پھر فرمایا اے میرے صاحب اشیر علیہ مجھے مور رائے دو اور لوگ بھی بتائیں انصار خاموش تھے معاجرین کی طرف سے تو آگیا تھا جواب انصار خاموش تھے تو اس پر حضرت سعاد بن معاز رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اس کی یا رسول اللہ شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے فرمایا ہاں تمہاری رائے بھی ضروری ہے تم لوگ کیا کہتے ہو یہ اپنے گھر بسے ہوئے گھر بنے بنائے کھیت باغات یہ وہ سب چھوڑ کے آنے والے لوگ سایر سی بات ہے بھی مکہ سے آنے والے تو لوٹ پٹ چکے اب یہ تو اپنا گھر بار رکھتے ہیں اپنی فیملیاں رکھتے ہیں اپنے کاروبار رکھتے ہیں کیا یہ بھی قربانی دیں گے تو ان کی رائے کیا ہے مگر وہی شمع رسالت کے پروانے ادھر بھی تھے اور ادھر بھی تھے ادھر بھی وہی جذبہ تھا ادھر بھی یہی جذبہ تھا اور بیچ میں وہ شمع حسن کی جل رہی تھی چراچے جب ان سے کہا گیا تو کھڑے ہو کر سعید بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں تو قصر میں رب العزت کی ہم نے آپ پہ ایمان قبول کیا ہے ہم نے گواہی دی ہے ہم نے شہادت دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے اللہ کے پاس سے وہ حق ہے اور اے آقا ہم نے اپنے سارے معاہدے اہد بیمان سب آپ کے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں ہم نے آپ سے وہ اہد باندھا ہے کہ ساری زندگی اب اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے اے معبوب خدا آپ چلیے جو آپ چاہتے ہیں وہ کیجئے جس سے لڑنا چاہتے ہیں اس سے لڑیے قسم ہے رب العزت الجلال کہ جس سے آپ لڑیں گے اس سے ہم لڑیں گے جس سے آپ صلاح کریں گے اس سے ہم صلاح کریں گے اور آج اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر میں بھی اتر جائیں گے تو ہم بھی اس میں روتے مارد کر ڈوب جانے کے لئے تیار ہوں گے ہم بھی اس سمندر میں اترنے کے لئے تیار ہوں گے اے اللہ کے رسول آپ جہاں چاہیں ہمیں لے کے چلیں ہم میں سے کوئی ایک سختی آج پیچھے نہیں ہٹے گا اور آپ کے ساتھ رہے گا یہ ہم نے اہد باندھا ہے آپ نے فرمایا اچھا اب تمہارے جذبات یہ ہیں اور تم پختہ ہو تو پھر چلو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا اور پھر یہ قوم جا کے بل گئی پہاروں سے ٹکرا گئی بڑے بڑے لشکروں سے ٹکرا گئی اور جانوں کی پروا کے بغیر انہوں نے ایسی سی قربانیاں دی ہیں کہ یوں جاتے تھے وہ اپنی جان دے کر جیسے کہ آئی دنیا میں کوئی بڑے سے بڑے لوگ نعمت پا کے خوش ہوتے ہیں وہ جان دے کر اس طرح خوش ہوتے تھے یہ عالم تھا یہ ہیں قربانیاں یہ ہے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب تو ہمیں بڑا فرق نظر آتا ہے پہلے قوموں کے جذبات میں اور اس امت کے جذبات میں یہی وجہ ہے کہ یہ دین قیامت تک سر بلند رہے گا اسی دینی جذبات سے آبیاری ہو رہی ہے اس دین کی اور یہی ہمارا پہلا دستہ ہے جو ہمارے آگے ایک ایسی مثال بن کے کھڑا ہو گیا ہے کہ قیامت تک اب اس مثال سے ہمیں اس موڈل سے ہمیں روشنی ملتی رہے گی اور یہ دین اسی لیے ہمیشہ قائم دائم رہے گا